اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی مشہور ہے اسی طرح اپنی حلوہ پوری کے لیے بھی مشہور ہے اور لوگ یہاں پر حلوہ پوری کو جو ہے وہ لائن لگا کر لیتے ہیں اور کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور حلوہ پوری ایک ایسا ایسی ڈش ہے ایسی ایک مزے کی چیز ہے کہ لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ایک ہی درہاں کا جو ہے پورا ویک آپ ناشتہ کر کر ہو جاتے ہو بور اور اسکولز آفیزز جانے والے بھائی بریڈ سلائس کھا کھا کے اور وہی پرانٹے کھا کھا کے گھر کے جو ب اور ہو جاتے ہیں تو ویکنڈ ایک ایسے دن ہوتا ہے سیٹریڈی سنڈے کا کہ لوگ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ناشتے میں کچھ نیا کھایا جائے کچھ چینج کیا جائے تو جناب پھر نام آ جاتا ہے حلوہ پوری کا کیونکہ کراچی میں ٹرینڈ ہے جناب حلوہ پوری کا ناشتے میں کھانے کا اور لوگ یہاں پر حلوہ پوری کو کرتے ہیں بہت بہت زیادہ پسند اتنا ناشتے میں اور کوئی آم جش نہیں کھائے جاتی پائے وغیرہ یہ چیزیں یہاں پر نہا ر اتنا ناشتے میں لوگ شوق سے نہیں کھاتے ہیں جتنا حلوہ پوری کو کھاتے ہیں تو جناب حلوہ پوری کے لیے جو ہے کافی سالوں سے مشہور ہے دمتل اور میں دمتل کو وزٹ کر رہی ہوں آئی تنگ سات آٹھ سال بعد جی ہاں دمتل کو میں کافی ٹائم سات آٹھ سال بعد دمتل آئی ہوں اور کیونکہ مجھے تھا کوئی میں اچھی سی حلوہ پوری ٹرائے کروں تو سب سے پہلے پھر میرے دماغ میں نام جو آیا وہ آیا دمتل کھا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے یہاں فل جو ہے ہیوی سین آن ہے صبح کے دس بج رہے ہیں سنڈے کی صبح ہے اور لوگوں کا رش اتنا زیادہ تھا کہ بھائی میں تو دیکھ کے بڑی شوق ٹو یوں کہ اتنا سنڈے کو بھی صبح لوگ اٹ جاتے ہیں جلدی اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی ترکاریوں کے جو پتیلے ہیں وہ فل ہیں جناب آلو کی ترکاری چھولو کی ترکاری اور حلوہ اچار اور یہ جو اچار ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے ان کے پیکٹز بنے ہوئے ہیں یہ چار ہوتا ہے پیاس کا اور گاجر کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوجی کا جو حلوہ ہے یہ پیکٹز میں پیک کر رہے ہیں جن کو پارسل لینا ہوتا ہے یہ ان کے لیے پیک رکھا ہوتا ہے یہاں پر اور باہر جو ہے وہ جو ہے وہ جنٹس کا بیسٹنگ ایریا ہوتا ہے اور جو اندر اوپر سائٹ ایریا ہے وہ فیملی ہال ہے جناب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں آرام سے کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہاں پر یہ حلبہ پوری کو کر رہے ہیں ریڈی اور ایک کڑھائی پر جناب چار بندے تو دوسری کڑھائی پر سات آٹھ بندے کھڑے ہوئے تھے تو بہت بھائی جو ہے رش تھا اور جتنا رش تھا اتنی تیزی سے ہی ان کا کام ہو رہا تھا جتنا پبلک کا رش تھا جناب اس کے حساب سے انہوں نے اپنا ماشاءاللہ سٹاف رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا کتنا زیادہ سٹاف ہے ماشاءاللہ ان کا اور وہ کتنا تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے کہ ایک کڑھائی پر جو انہوں نے اتنے سارے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور فٹا پٹ فٹا پٹ جناب یہ حلبہ پوریاں ہو رہی ہیں سوری حلبہ پوری نہیں پوریاں ہو رہی ہیں ریڈی اور کیونکہ بھائی لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے پارسل کے لیے الگ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سٹنگ جو تھی وہ الگ تھی لوگوں کی فیملی ہال بھی بھرا ہوا تھا باہر جنٹس کے سٹنگ بھی بھری ہوئی تھی تو فل بھائ یہاں پر جو ہے نا بہت رش تھا لوگوں کا حلبہ پوری کے لیے تو میں کافی سال بعد آئی تھی تو میں نے کہا چلیں ان کے اندر بیکری کو بھی کر لیتے ہیں وزٹ کہ ان کے پاس کیا کیا آویلیبل ہے تو بھائی ورائٹی کی بات کروں ان کے پاس ہر چیز ماشاءاللہ سے آویلیبل تھی نمکو کیکس سویٹس بیکری آئیٹم ون ٹو آل ایوری ایوری تھی تھا جناب ان کے پاس سب کچھ اور جو ہی دیکھ سکتے ہو آپ کے ان کے یہاں پر جو سنیکس وغیرہ پیزا وغیرہ حلوہ اور جناب کافی کچھ تھا ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ مٹھائی میں کوئی ایسی مٹھائی ہوگی جو ان کے پاس نہیں تھی جناب مٹھائی کی ساری ون ٹو آل ورائیٹی بلکہ کافی نئی طرح کی مٹھائیاں بھی تھی ان کے پاس اور جو یہ دیکھ سکتے ہیں سارے ان کے پاس رول سموسے سٹیکس وغیرہ ہر چیز ان کے پاس اویلیبل تھی جناب اور بیکری جو تھی وہ فل ماشاءاللہ سے بھری ہوئی تھی کیکس بہت کیکس میں بہت زیادہ ورائیٹی تھی ان کے پاس اور یہ دیکھیں کہ نیا بیچ آیا تھا تازہ بن کے کیکس کا اور فریش کیکس تھے یہ سارے چوکلیٹ کیکس کی بہت زیادہ ان کے پاس اچھی ورائیٹی تھی اور ہر طرح کا یہاں اگر آپ چوکلیٹ کیک پسند کرتے ہیں تو ہر طرح کا آپ کو یہاں چوکلیٹ کیک جو ہے وہ ملے گا اگر آپ چوکلیٹ کیک لور ہیں اور جس طرح سیل ہوتی ہے پھر اس طرح آپ کو کانٹیٹی بھی رکھنی ہوتی ہے تو ضرور ان کے کیکس اچھی ہوں گے تو ان کے پاس ورائیٹی بھی تھی کسٹومائز کیک جو ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود تھے اگر آپ کو کسٹومائز کیکس بنوانے ہیں کب کیکس کسٹومائز بنوانے ہیں وہ بھی تھے جناب ڈونٹس تھے اور براؤنیز تھیں ایوریتھنگ ان کے پاس جناب موجود تھا جناب تو آپ نے سارے ان کی ورائیٹی دیکھی ہے بیکری سویٹس وغیرہ کی اور آورال ساری ورائیٹی ان کے پاس بہت اچھی تھی لیکن جس طرح ایک بیکری کو ایک سویٹ شاپ کو مینٹین ہونا چاہیے جناب ورائیٹی تو ان کے پاس بہت تھی لیکن تھوڑا سا مجھے یہاں پر جو ہے بیکری اس طرح سے آرگنائز نہیں لگی جس طرح سے ہونی چاہیے مٹھائی وغیرہ تو ہر چیز انہوں نے بہت اچھی آرگنائز کر کے رکھی تھی لیکن جو ایک مینٹین ایک خ خوبصورت ہی ہوتی ہے بیکری کی نا وہ مجھے نظر نہیں آئی کلر وغیرہ بھی ان کا کافی پرانا ہو گیا تھا ایسی بھی نہیں چل رہے تھے اور تھوڑا سا مجھے دیواریں بھی گندی لگیں تو جس طرح ایک دمتھل اتنی بڑی ایک سویٹ شاپ ہے جس طرح سے ان کی بیکری کو مینٹین ہونا چاہیے تھا اچھا سا ڈیکوریٹ ہونا چاہیے تو اس طرح سے مجھے ان کی بیکری بلکل بھی ڈیکوریٹ نہیں لگی اور باقی اگر ورائیٹی کی بات کی جائے ورائیٹی بہت زیادہ تھی ان کے پاس ہر چیز کی ورائیٹی بہت اچھی تھی تو چلیں جی جو ہے پھر ہم نے کہا چلیں جی اوپر چلتے ہیں حلوہ پوری کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ان کا اوپر فیملی ہال تھا جہاں پر بیٹھ کے آپ کھا سکتے تھوڑا گندہ سا تھا لیکن بھائی فیملی ہال تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے یہ آ گئے ہم اور یہ ہماری حلوہ پوری بھی آ گئی اور پوریوں کو دیکھ کے جناب میں اگدم شاکٹ ہو گئی تھی تھو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں دمتھل کی حلوہ پوری کھا رہی ہوں کیونکہ دمتھل کی حلوہ پوری جو میں نے آٹھ سال پہلے کھائی تھی یہ بلکل بھی ویسی پوریاں نہیں تھیں بلکل ایسا لگ رہا تھا توڑنے پہ کہ میں کوئی پاپڑ کو توڑ رہی ہوں اور بلکل وہ چورا چورا ہو رہی تھی تو اگر میں دمتھل کی بات کروں تو دمتھل نے تو بھائی مجھے کافی ڈسپوائنٹ کیا پوریوں کے حوالے سے تو پوریاں جس طرح ہونے چاہیے اس ط چورا ہو رہی تھی توڑنے پر اگر ترکاری کی بات کروں تو ترکاری پھر بھی اچھی تھی حلوہ بھی اچھا تھا آلو کی ترکاری بھی اچھی تھی لیکن پوریاں بھائی میری طرف سے ریکمینڈٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشن ہیں اچھی پوریاں کھانے کے لیے تو انشاءاللہ ان کو کٹرائے کریں گے لیکن اس کا ریویو بھائی اچھا نہیں دے پاؤں گی میں کیونکہ مجھے پوریاں بلکل بھی اچھی نہیں لگی جتنا بڑا دمتھل کا نام ہے اس ل یہاں سے ہونی چاہیے جناب تو بھائی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ